تبدیلی سرکار کو غریب عوام کی بجائے اپنی آمدن بڑھانے کی فکر ستانے لگی آئندہ بجڑ میں عوام سے پٹرولیہ مسنوات پر دیا گیا رلیف واپس لینے کی تیاری کر لی گئی تبدیلی سرکار نے غریب عوام کی جیموں پر ڈاکہ ڈال کر سرکاری خزانے بھرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وفاقی حکومت کو آمدن میں اضافے کے لیے آئندہ مالی صاحب کے بجڈ میں پٹرولیہ مسنوات پر آئی ٹیکس مزید بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے عالمی مارکیٹ میں پٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے رجحان کی وجہ سے وفاقی حکومت نئے مالی سال کے بجٹ میں پٹرولیہ قیمتوں میں فی لیٹر بیس روپے جی ایس ٹی آئیت کرنے پر غور کر رہی ہے جس سے حکومت کو ہر سال تین سو بیس عرب روپے حاصل ہوں گے حکومت فیل وقت پٹرول، ہائی سپی ڈیزل، مٹی کے تیل، لائٹ ڈیزل اور دیگر پٹرولیہ مسنوات پر سترہ فیصد جی ایس ٹی وصول کر رہی ہے اور اس تجویز کی منظوری کی صورت میں سارفین کو پٹرول پر فی لیٹر پچاس روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا جن میں بیس روپے جی ایس ٹی اور تیس روپے دیگر ٹیکس کے شامل ہوں گے جبکہ تقسیم کار کمپنیوں کے ترسلی خراجات اس کے علاوہ ہوں گے اس کے علاوہ ایک اور اہم تجویز بھی حکومت کے زیرے گوھر ہے جس میں سیلز ٹیکس کو بہتر کرنے کے لیے غیر فال ٹیکس نہ ہندگان کے تصور کو مطارف کروایا جائے گا اور اس ترمیم کے ذریعے 35 روپے اضافی وصول کیے جا سکیں گے تہام اس حکومت کے خلاف سیاسی محاذ گرم ہو سکتا ہے